نمزکار دوستو ہندی نیوی جفیرز میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت اور رسیا کے بیچ میں یہ جو دوستی ہے وہ اور بھی زیادہ مجبوط ہونے جا رہی ہے دراصل رسیا نے بھارت کو کچھ ایسے آفر دے دیئے ہیں جو بھارت اور رسیا کے دوستی کو ایک نئے لیول پہ لے کر چلی آئے گی ابھی کیا ہے کہ رسیا سے جو ہماری دوستی تھی وہ اس لیے زیادہ تھی کیونکہ ہم رسیا سے اپنے لیے ہتھیار خریدتے تھے لیکن اب دھیرے دھیرے بھارت ہتھیار اپنے آپ خود بنانے لگا ہے تو ہمیں ہتھیاروں کے لیے رسیا کے اوپر اتنی زیادہ نربرتہ نہیں ہے اب اتنی جرورت نہیں ہے یہ چیز دوسرے دیس بھی سمجھ رہا تھا اور رسیا بھی سمجھ رہا تھا اسی لیے رسیا نے پچھلے ایک ڈیڑ سال کے بھیتر دو سال کے بھیتر اس نے ہتھیاروں سے الگ بھارت کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی سٹارٹ کری ڈیل سٹارٹ کری اسی کو دیکھتے ہوئے رسیا نے نون ویپن والی کچھ چیزیں ڈیل ایسی کر لیے ابھی ڈیل کمپلیٹ تو نہیں ہوئی ہے اس کا آفر آیا ہے جس میں بھارت سرکار نے لگ بگ ہاں بھی کر دیئے تو دوستو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کیا چیز ہے اور اس کا فرق چائنہ پر کیا پڑے گا اور اس کا دو دیس ہیں جس پر ایمپیکٹ پڑے گا ایک ہے فرانس اور ایک ہے یو ایسے تو آئیے دوستو سمجھتے ہیں کہ پوری خبر ہے کیا دراصل دوستو رسیا ابھی جو ایک ٹکنالوجی رسیا ہمیں دینے جا رہا ہے ایک آفر دیا ہے فلوٹنگ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا دراصل ایک ایسا پاور پلانٹ جو سمجھتے ہیں تو یہ جو ٹکنالوجی ہے ابھی دنیا میں صرف رسیا کے پاس ہے رسیا نے دوہزار سترہ میں اس کو ڈیولپ کر لیا تھا اور ابھی سینکشن اتنے زیادہ رسیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ رسیا اپنا جو ایکسپورٹ ہے وہ پشمی دیشوں کے پاس تو کہیں کر نہیں پا رہا ہے یورپین کنٹریز میں کہیں نہیں کر پا رہا ہے تو رسیا نے رسیا کے پاس اب یہ مجبوری آگئی کہ وہ اپنی ٹکنالوجی تک بیچنے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تو وہ ٹکنالوجی کس کو بیچ سکتا ہے انڈیا کو بیچ سکتا ہے یا تو چائنا کو بیچ سکتا ہے کسی اور کو بیچ بھی نہیں سکتا تو اس نے بھارت کو چنا ٹکنالوجی بیچنے کے لیے تو رسیا اپنی یہ جو فلوٹنگ نیوکلئر پاور پلانٹ ہے اس کے ٹکنالوجی انڈیا کو دینے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے اب دوستو بات یہ ہے کہ بھارت یہ خریدے گا کیوں بھارت کو اس سے کیا فائدہ ہے دوستو اس سے بھارت کو بہت فائدہ ہے دراصل یہ ایک تہرتہ ہوا پاور پلانٹ ہے نیوکلئر کا جس کو آپ یہ سمجھ لیے کہ سمدر تٹ پہ کھڑا ہوا ہے یہ چینہی کے پاس اور ہمیں گوہا میں جعورت پڑ گئی اچانک ہمیں لائٹ کی کہ دو دن میں ہمیں وہاں پر لائٹ چاہیے تو ہم نے اس پاور پلانٹ کو جو ایک سپ میں ہے مطلب ایک پانی میں تہرتہ ہوا ہے اس کو ایک سپ سے ٹو کر کے وہاں پر لے جائیں گے گوہ کے پاس اس کو کھڑا کر دیں گے اور وہاں پر جو بھی بجلی کی جعورت ہے وہ اس سے ہم پوری کر لیں گے پھر اگر دوستو ہمیں لگتا ہے کہ مہاراشترہ میں کچھ ایسی ہی جعورت ہے تو ہم یہاں سے پھر گوہ سے ہم ٹو کر کے لے جائیں گے اور مہاراشترہ کے پاس اس کو کھڑا کر دیں گے سمدر میں اور وہاں اپنی الیکٹرسٹی کی جعورت کو پورا کر لیں گے ایسے دوستو ہمارے کوئی بھی پروجیکٹ ہوں اس سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر مان لو کی کولکاتا میں کوئی ہمیں جعورت پڑ گئی کچھ ایسے پروجیکٹ کی تو کیا ہم اس میں سال دو سال پہلے وہاں پر انویسٹ کریں گے ایک دو سال کی ہم پہلے وہاں پہ کچھ ہم بجلی کی بے استحا کر لیں دوستو یہ ہم کچھ ٹائم میں ہی تیرا کر لے کر چلے جائیں گے وہاں پر نیکلئر پاور پلانٹ اور وہاں پر بجلی کی آپورتی کر دیں گے تو دوستو یہ بہت ہی بھارت کے لئے فائدے مند چیز ہے کیونکہ دنیا میں یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے روس کے اور ہمیں مل جائے گا تو اس سے ہماری ایک طاقت بڑھ جائے گی دوستو یہ سب سے اچھی چیز ہے ابھی ہم سروات کرتے ہیں اس کو ایک سے بھارت کو بلکہ دس سے بارہ پاور پلانٹ ایسے لینے پڑیں گے جو آگے جا کے بنانے پڑیں گے کیونکہ ابھی ٹکنالوجی مل جائے گی روسیا سے تو دوستو ایک تو رہا یہ فائدہ دوسرا ایک آفر اس نے اور دیا ہے اس نے یہ بولا ہے کہ ہم آپ کو نیکس جنریشن فیول دے دیں گے نیوکلئر فیول ابھی سوچیے دوستو ہمیں دو جوگوں سے ملتا ہے یہ نیوکلئر فیول ایک کینیڈا سے ملتا ہے ایک کزاکستان سے ملتا ہے اور کینیڈا کے ساتھ دوستو اپنا بھی ریلیشن کیسا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہی ہے کہ ہمارے کینیڈا کے ساتھ رشتے بہت زیادہ خراب اسططی میں ہیں تو کینیڈا سے جو ہمیں فیول ملتا ہے وہ کافی کوسٹلی ملتا ہے اور یہ بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ کینیڈا اس کو کب دینے سے منع کر دے تو اس لیے دوستو ہمیں کوئی دوسرا الٹرنیٹیو بھی چاہیے جہاں سے میں مل سکے اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ رسیہ خود اپنی طرف سے آگے آیا ہے اور اس نے بھارت کو آفر دیا ہے اور کافی اچھے ریٹ پر آفر کیا ہے کینیڈا سے سستہ آفر دیا ہے تو دوستو یہ بھارت کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ ہم کو ایک آلٹرنیٹیو بھی مل گیا اور سستے پرائس پر مل رہا ہے اور اس کے بعد ایک آفر اور رسیہ نے دیئے جو بھارت کے لیے بہت ہی اچھا ہے ابھی کیا ہے کہ ہم اپنے کئی پاور پلانٹ بنا رہے ہیں ریاکٹرز بنا رہے ہیں انڈیا میں تو رسیہ نے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر ہم انڈیا میں ڈیولپ کریں گے پاور پلانٹز پاور ریاکٹرز یہاں پہ ڈیولپ کر دیں گے اور آپ کو اپنی کچھ ٹکنلوجی بھی دے دیں گے تو دوستو یہ رسیہ کے ہمیں ٹکنلوجی بھی مل جائے گی اور ہم دونوں ساتھ مل کر کسی چیز کو ڈیولپ کر لیں گے تو ہمارا کافی پیسہ بچ جائے گا جو کہیں باہر ہم بھیجتے کسی اور کنٹری میں بھیج دیتے پیسہ وہاں سے ہم اپنا کام کراتے ایسے کہ ہے کہ ٹکنلوجی ہم کو مل جائے گی ہم آگے سے خود ہی بنا لیں گے یہ دوستو بھارت کے لئے بہت ہی اچھی خبار ہے اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ نروس ہے چین کیونکہ چین کی نزدیکی ہے رسیہ کے ساتھ اور چین کی دسمنی ہے یو ایسے کے ساتھ اب رسیہ کے ساتھ اس کی نزدیکی ہے اور رسیہ انڈیا کا نزدیک آ رہا ہے ویسے بھی ہمارے رسیہ کے ساتھ اچھے ہیں لیکن اور نزدیک آ رہا ہے تو اس سے چین بہت نروس ہے کہ بھارت کو رسیہ اتنی ٹیکنوجی دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں چین رسیہ کے اوپر اتنا زیادہ یہ ٹرسٹ نہیں کر سکے گا آگے سوچیں ہم جتنا زیادہ قریب چلے جائیں گے رسیہ کے چین کی ٹینشن اتنی یادہ بڑھ جائے گی اور یو ایسے چین ویسے بھی دور ہے حالانکہ یو ایسے بھی ٹینشن میں ہے اس سے کہ ہم بہت زیادہ رسیہ کے قریب جا رہے ہیں پہلے یو ایسے یہ سوچتا تھا کہ بھارت رسیہ کے پاس صرف اس لیے ہے کہ یہ اس سے ہتھیار کھریتے ہیں ویپن پرچیس کرتے ہیں لیکن یو ایسے کوئی بھی پتا تھا کہ بھارت اب اپنے ویپن خود بنانے لگا ہے تو جب وہ اپنے ویپن خود بنانے لگا ہے تو دیرے دیرے رسیہ سے دور ہو جائیں گے لیکن اب جب یہ ہمارے دوسرے طرح کے آفر ہمیں ملنا ہے دوسری طرح کی رسیہ کی طرف سے ہمیں ڈیل مل جاتی ہے جس میں ہتھیار نہیں ہیں اس کو علاوہ تو یہ اب یو ایسے کے لیے بھی ٹینشن کی بات ہے اور یہ فرانس کے لیے بھی ٹینشن کی بات ہے دوستو اب یہ بھارت کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے دوستو بھارت نے یہ ڈیل لگ بگ لگ بگ ہاں کر دیئے اور بہت ہی جلدی اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا اب اس پہ جب اپ ڈیٹڈ ویڈیو آئے گی اپ ڈیٹڈ کوئی نیو جائے گی تو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں گا دھنیواد